بہت بہت جتا ہے کہ ونڈن پرنام بہت دنوں بعد پریشوارتہ کے مادم شاید ملنا ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے اپنے سی ایل سی پچھلے انتیس سال سے سیر میں کام کر رہی ہے اور آپ سب میڈیا کے ساتھی ہیں کچھ ساتھی ایسے بھی آپ نے اسے جو اکتیس دنوری چھاند میں سے لے کے آج تک ساتھ ہیں اور بھگوان کے دیا سے ویوسائق رشتوں سے اوپر ہماری بہاناتمک ویکتی کا دلشتے ہر سال مجبورت ہوتے گئے وہ چاہے میرے گارڈینز کے ساتھ ہو چاہے سٹوڈنٹ کے ساتھ ہو چاہے سیر کے ساتھ ہو چاہے میڈیا کے ساتھ ہو اور انتیس سال سے کوئی سسٹم لگاتار کام کر رہا ہے تو اس بات کو ہمیں کہیں نہ کہیں شوئی کار کرنا ہوگا کہ وہاں ایک ویوسطہ ہے ایک منیجمنٹ ہے ایک ویوار ہے اور ان سب سے اوپر کہیں اشوری کرپا ہے کہ کوئی پیڑ انتیس سال سے لگاتار ہرہ بھرہ ہے میں انیل جی پالیوال صاحب کے گاؤں لائیو کرنے گیا تھا ہو پارڈی پھلوڈی میں تو ان کے پتا جی نے کہا آپ تو دنیا میں نہیں ہو انکل انہوں نے کہا بھئے شراون مجھے اتتا پتا ہے کہ تیری کوچنگ کو تب چھبی سال ہو گئے تھے تین سال پرانے بات ہے کہ چھبی سال سے تو کام کر رہا ہے تو جنے بھی مجھپوط ہیں اور اشور کی مہر بھی ہیں چھبی سال کوئی سسٹم ڈیولپ رہنا بہت مشکل ہے اور یہ سب اس لیے ہو پائے کہ آپ لوگوں نے امیسا ہر کال میں ہر کھنڈ میں ہر پرستیتی میں ہر دور میں ایک دوست کے ناتے گارجن کے ناتے آپ نے ہمارا چھوٹے بھائی کے نا ساتھ دیا جب بھی ہمیں آپ کی ضرورت پڑی جب بھی آپ کو یاد کیا گیا آپ ہماری امید سے زیادہ امید سے ادھک ہمارے ساتھ کھڑے ملے مجھپوطی سے اور میں آپ کو اس بنچ کے مادے میں سے یہ اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ جو اس نے جو مان سمان لاد پیار جو رشتہ آپ نے میرے ساتھ رکھا جو دو میرے بیٹے بیٹے ہیں سمر چودری اور سائل چودری آپ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی بنائے رکھیں اور ان کے طرف سے میں بھی سواس دلاتا ہوں کہ یہ جیسا میں ہوں اس سے مجھ سے زیادہ اچھا آپ کے ساتھ پیس آتے ہیں اور آئیں گے بھی ایسا میرا کونفیڈنس ان کے پرتیبی ہے اور میرے گھر کے سنسکار کے پرتیبی ہے اور آپ لوگوں سب کے سنے کے پرتیبی ہے ابھی آپ کا انسٹوٹ کس کس فلڈ میں کام کر رہا تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کو سکول کی طرح ہوتی ہے پری پرائمری سے نرسری سکول کی طرح ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے آپ کا جو اپنا سالہ سر بائی پاس پہ چلا سی گاؤں جو ہے وہاں دھانے تو سکول تھا پہلے اپنا ہے راستان بور کا بی آر سی کے نام پہ بولتے تھے آپ بہت سو بچے پڑے ہوئے اس کے اندر وہاں پر سمر ان دونوں پر پریشی کر دیتا ہوں سائل خود نائی ٹی پاس آؤٹ جال اندر سے سمر ہے یہ سورتکر نائی ٹی پاس آؤٹ ہے اس کے بعد سپین سے اس نے منیجمنٹ کا ایک سال کا ایک منٹ سپین سے اس نے منہ ایم بی اے کر کے آیا کرونا کے ٹائم میں دو سال ہمیں وہ سمائے ملا جب آپ کا ورک فروم ہوم تھا اسی کے دوران ایک آئیڈیا آیا ہے کہ ہم ایک اچھی سکول بھی ڈیولپ کریں تو چیلیسی کا سکول جو ہے سی آئی ایس کے نام پہ سکول ہے وہ پری پرائیمری سے لے کے ٹوالت آرٹس کومر سائز تک ہے میں ایک وقتیقت اپیل کرنا چاہوں گا ایک بار آپ کو اس سکول کا کبھی فرینڈلی ویڈٹ کرنا چاہے اور اگلی پریس وارتہ جو بھی کوئی ہوگی کبھی فرینڈلی پریس وارتہ ہوگی تو ہم لوگ آپ سننے سے کوپی پہن لے لیں آپ بھی آپ ایک ڈائری پہن سننے سے کوئی بھی دیں اگلی ہماری جو بھی پریس وارتہ ہوگی وہ سی آئیس بھی ہوگی ایک دن ہم لوگ اکتی شگر ہی آٹھ دس دن پدرہ دن کے اندر سی آئیس میں ایک ڈینر کا پروگرام رکھیں گے اس ڈینر کے پروگرام میں آج ہی آپ سادر آمنتری تھے تو اس بانے سی آئیس کا ویڈٹ بھی ہو جائے گا اور ہم سب لوگ مطر وہاں ساتھ بوجھنے بھی کر لیں گے اس کی ڈیٹ گروپ میں آ جائے گی نوتا آج ہی ہے ٹائم اور ڈیٹ اس کو آپ پھولو تھوڑا سا کر لینا فرینڈلی جو ایسا کرتے ہو آپ تو وہ سکول ہمارا پری پرائیمری سے لے کے نرسلی سے لے کے ٹوال تک آرٹس کا عمر سے وہاں جو پرنسیپل ہیں سسما بدھوریا میں جو سندھیا سکول ہم لے کے آئے تھے ان کو تو سی بے سی کا جی کہیں آپ کو تلاس ہو تو اس سیکر کا بہت پیارا سکول ہم نے آپ کو دیا پورا بیلڈنگو ایک انڈیسٹ ہے ایک شاندار ہم ہاؤسٹل ہے پھر آگے چلتے ہیں کچھ بچے ہیں جو پانچوی تک تو اپنا لگ پڑھتے ہیں چھٹی کے بعد ان کو تلاس ہوتی ہے سکول کی تو چھٹی میں ہمارے پاس یہاں KVM کے نام پہ اسکول آستان بوڑ کا ہے ہندی میڈیم بھی ہے انگلیس میڈیم بھی ہے KVM ہمارا چھٹی سے لے کے باری میں تک ہے جہاں آرٹس بھی انگلیس میڈیم میں ہے سائنس بھی ہے اگری کلچر بھی ہے اگری کلچر آرٹس سائنس بہت کم ہوتی ہے کومرس لون سمجھ نہیں کہ کومرس ہمارا تھوڑا سوٹ سے باہر رہتا ہے تو وہ آرٹس اگری کلچر اور سائنس چھٹی سے لے کے باری میں تک ہندی انگلیس دونوں میڈیم میں ہے وہ KVM کا انس بیلڈنگ میں چلتا ہے یہاں پر جو آپ سب جانتے ہو بہت بار اس کے میریٹ آئی ہوئے ہیں آپ نے بہت بہت باری میریٹ کے اس سے اٹینڈ کیے ہیں اور وہ راستان کے ٹاپ تھری سکولوں میں اپنے آپ میں آتا ہے یہ ہمارا ایک سکول ایڈیوکیشن ہو جاتا ہے پھر ہم لوگوں نے کورونا کے ٹائم جب گاؤں میں لائیو کرنے گیا تھا آپ نے سب دیکھی ہو تو وہاں ایک اینڈیو کی بہت ڈیمانڈ آئی تھی تو دو سال پہلے ہم نے اینڈیو لونچ کر دیا تھا تو آج ہمارے پاس اینڈیو نیٹ جیئی تو ہی ہے باتیں وہ تو سب ویل نون ہیں تو نیٹ اور جیئی کے ساتھ اینڈیو کا بھی ایک سیپریٹ سسٹم چل رہا ہے سیپریٹ اس کی ٹیم ہے سیپریٹ سینٹر ہے ڈاؤن کے دونوں میرے بیٹے جو بیٹے ہیں دوستو سائل اور سمرے کے ساتھ کھڑا ہونے سے آپ دیکھیں ہم بڑھیں چار گنا سیر میں بہت سے سسٹم کام کرتے ہیں میں نہیں کہتا کون کیا کر رہا ہے میں انجھ بشواس کرتا ہے میں تو میری خود کی لائن بڑی کرتا ہوں تو آپ دیکھو اس جیئی کا ریجلٹ آیا ہم ریجلٹ بات کرنا سلو کرتا ہوں میں اس میں پرسنٹائل ایک سب دوتا ہے دو گراب بنے ہوئے ہیں اب آو نائنٹی نائن پرسنٹائل دو جار تیس میں نو بچہ تھا جو اس بار بڑھ کے ہمارا بیس بچہ ہوا ہے تو یہ چار گناہ جو ہوا ہے یہ چار گناہ ہونا ہم لوگوں نے آج کے دو سال پہلے جے ایک سیپریٹ ٹیم بنائی ہم لوگوں نے سیپریٹ بیلڈنگ بنائی سیپریٹ ڈاؤٹ کاؤنٹر دیئے سیپریٹ سٹیڈی میٹریل بنائی تو یہ ایک سندر سا فوٹو آپ کے اور میرے کام آئے گا یہ وہ لوگ بچے ہیں جن سب سے پہلے لڑکا ہے گنیندر جس بچے کا نام بولوں میں یہ بچہ گنگانگر سے ہے یہ بار بھی کیسا سیلیکٹ دوستو آپ سوچو دس میں پاس کر کے گنگانگر سے بچہ جس کے پتا سامانے کسان ہے کیوں بیٹا اور آپ کی مدر ایک گھنڈی ہے آپ ٹولز کے ساتھ نائنٹی نائن پونٹ ایٹ سٹ پر ٹوپر ہیں نائنٹھ میں ہمارے پاس آگے تھے آپ دھولپور سے آپ کے فادر دھاپک ہے آپ نو دس گیارہ بارہ پچھلے چار سال سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں آپ ٹینتھ میں جب تھے تب آپ نے ایکزام تھی اینٹی سی ایسٹی سی اکریک کیا اور آج آپ نائنٹی نائن پونٹ سکس پائی پہ ہیں آپ ایسٹی کٹیگریم آتے ہیں آپ کی کٹیگریم آپ کا دیش میں سوڑوہ رینک بھی ہے پھر منیش چودری یہ جی ایڈوانس کوالیفائیڈ یہ جی ایڈوانس کوالیفائیڈ تھا کیوں لے سائل سے ملا اس کے بعد امیت کمار ہمارا جوتپر کا بچہ ہے ونسی کا کھنڈیلوال دوستہ کی گوڑیا ہے پائل کماری ہماری جھجنوں کی بیٹی ہے ریپو دامن سنگھ یہ ہمارا ٹارگیٹ کا سٹوڈنٹ ہے دھرمبیر یادو یہ جی پر کا بچہ ہے رادہ جوتپر کی گوڑیا ہے نمین کمار یہ ٹارگیٹ کا بچہ ہے گرگامہ سے امیت نام کا سٹوڈنٹ منش کمار چورو کا بچہ ہے امیت ہمارا بیوانے کا بچہ ہے شام صدر کھریہ سیکر کا بچہ باریمی کے ساتھ آسی سرما باریمی سیکر کا بچہ ہے دیپک یوگی باریمی کے ساتھ چورو کا بچہ ہے یہ سارے بیس بچے تھے چار بچے سینٹر سوڑا بچے کھڑے ہیں یہ وہ سارا سٹوڈنٹ ہے سارا بچہ کلاس روم کا ہے سارا بچہ سیکر کلاس روم کا اس میں برانچ کا ہے اٹی ایس کا کوئی سٹوڈنٹ نہیں ہے تو میں چاہوں گا ایک بار سبی لوگ ہمارا تالیہ بجائے ساتھ روم کے لیے آب بیٹھے سب بیٹھے بچے نئے سیسن کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اب میں ریجلٹ کی بات کروں تو میں ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ سیکر کا سی ایل سی سیکر میں اس لیے بیسٹ ہے کہ دو جار تیئیس سے دو جار چوئیس کے ریجلٹ کو ہم نے چار گناہ کیا ہے دوستو کوئی سنسطر جب ریجلٹ کو چار گناہ کرتی ہے تو آپ مان کے چلو اس سسطر میں بہت بڑا ایک چینج ہوا ہے اپ ڈیٹ ہوا ہے اور یہ سائل اور سمر دونوں کی دونوں ایڈیٹی پاس آؤٹ ہیں کورونا کے دوران ایک اچھی بونننگ رہی ہمیں آپس بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملا تیم کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملا اور آپ خود دیکھ رہے ہیں سیکر میں جان لوگ فیکلٹی فیکلٹی کی بات کرتے ہیں آپ کو میڈیا کو دکھایا ہے میں نے کہ میرے پاس کام کر یہ سارے لوگ پیوری آئیٹی سکیویں گے ان میں میڈیکل ویڈیٹی ہماری ایک سی اپریٹ ہے سب ہی ساتھی منیمم دس سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارا خود کا اپنا سٹیڈی میٹریل ہے دونوں میڈیا میں سٹیڈی میٹریل ہے آئیٹی میں ہندی میڈیم کا سٹیڈی میٹریل ملتا اسمبہ ہوسا ہے سی اپریٹی دونوں میڈیم کا سٹیڈی میٹریل دیتی ہے اور دیکھا جائے تو آج کے لئے بچے چھٹی کلاس سے دیرے دیرے نیٹ اور جیئی کی پریپریشن میں لگ جاتے ہیں تو ہمارا جو سکول ہے سی ایچ ایس ایک سکول ہے سی ایل سی آئی سکول وہاں بچے کو ہلکا پھلکا چھٹی کلاس سے ہی ریجننگ ہے میٹس ہے گریمر ہے وہ تیار کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور سی ایل سی کی خاص بات ہے کہ سی ایل سی میں بہت لمبی سوچ کی بات ہوتی ہے ریجلٹ آتا یو پی سی کا پچھلے دس سال میں ایسا کوئی ریجلٹ نہیں آئے سی ایو پی سی کا جس میں سی ایل سی کا بچہ نہیں ہو اس بار بھی ہماری ایک بچی پیوسا سنڈا پیوسا برڑک جس کی ابھی چار سو کچھ رنگ یو پی سی مائی ہے ویسے تو ایسا کوئی سیسن نہیں ہے دوزار دس گیارہ کے بعد جسے کوئی نہ کوئی سٹوڈنٹ یو پی سی کو کریک نہیں کرتا ہے وہ ان کا ایک واتحان بتایا جاتا ہے تمہیں آپ سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوشبو جو ہے جو کام کیا جا رہا ہے آپ سب جانتے ہیں آپ میڈیا کے لوگ ہیں تو سب چیزوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو فور ٹائم کرنا ڈیٹا ہوں کے ساتھ آپ کے سامنے بڑا ٹف جو تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک اچھا ورک وہاں کرنا ہوتا ہے تو آپ سب اسے اپیل ہے کہ آپ اس بات کو آپ کے مادیم سے اپنے پریوارت پہنچائیں سماس پہنچائیں تو دوستو یہ کچھ باتیں تھی اب اگلا پھر سے کہتا ہوں اتیش شکریہ ہم لوگ سی آئی ایس میں ایک ڈینر کا پروگرام رکھیں گے کوئی پریس وارت آگیا نیوز آپ سب کے پاس آگئی اور اگلے سیسن کے سبی ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آپ جانتے ہو سی ایل سی کے بارے میں یہاں آس پاس اپنے ہوسٹل بھی ہے پرائیویٹ بھی ہیں ساری سندر سی ویوستہ رہتی ہیں تو نرسری سے لے کے نیٹ جی انڈیا تک کوئی بھی سٹوٹنٹ سی ایل سا جھوڑ سکتا ہے میری بات کو ایک بار میں ورام دیتا ہوں آپ کی ساتھ بھی بات پوچھا نہیں ہو تو میں آپ کی بات جواب دوں گا پھر اس کے بعد ہم سواب سے کریں گے یہ دونوں میرے دونوں بیٹے ٹیم تو پہلے بھی کام کر رہی تھی میں کیا میں نے کوچنی شروع کیا تو میرا سیٹر تھا میڈیکل کا تو میں جب میٹنگ کرتا سٹاپ کے بیٹ تو ہم بات کرتا میڈیکل کی ان دونوں نے بات ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو میں جب بیٹتا بات کرتا ہے میڈیکل کی تو ان دونوں نے بات ہاں بالکل صحیح ہے ان دونوں نے بات کی جی ای کیلئے جی ای کا انکار پھر ٹیم تو پہلے بھی یہی تھی لیکن کہ آپ بیٹت ہوں ایسے بات کرتی تھی ہمارے ساتھی سکایت کرتے تھے اب کہتے ہیں سرہ بوس اموج ہوگی اور دوسرا اس بار جنڈ چار گناہ ہوا اس کا ایک آران اور بھی ہے انویفیشلی ہے اناؤنس کر دیتا ہوں میرے رازنیتی میں جانے سے مجھے فائدہ ہوا کیا فائدہ ہوا جب یہاں سے گیا تو ان کو لگا باپو گیا لوڈ سارا ہمارے سر پہ آ گیا لیتا باپو بیٹھا ہے تو یہ لوگ جادہ ایکٹیو ہو گئے اور میرے ٹیم بھی خود کہتی ہے کہ پہلے لگتا ہے بوس بیٹھے بوس کر لیں گے بوس ہی بولتے ہیں بوس ہی بولتے ہیں تو بوس بیٹھے ہیں لیکن جیسے ادھر گیا تو ان سب کو لگا ہے کہ اب ہمارا جات دھرم بن جاتا ہے تو میرے ادھر جانے سے ان لوگوں نے ہر پارٹ پہلے بھی ایکٹیو ہوتے ہیں میں نے کہتا پہلے بھی پہلے ہوئے گر میں ٹھیک ہے بوس بیٹھے باب بیٹھے تو ادھر جانے کے بعد ان لوگا ہے کہ ریجنٹ اس بار کچھ گھڑو ادھر لوگ کہیں گے تو ریجنٹ بوس کے کارن آ رہا تھا تو سب لوگوں نے اس کو اپنے سوائیبان پہ لیا اپنے سر رسپیٹ پہ لیا اور میں میرے ٹیم کو سروٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے سوائیبان کو چار گناہ کے ایک بار پریج ان کے تعلیہ بجائے ایک اچھا کشنا پوچھا اور کوئی سر سر آپ سے ایک سوالکامہ سوالکامہ اچھے سوالکامہ سوالکامہ سر جیسے کہ سیکر اور کوٹا کو آپ پہل کریں تو سیکر کافی اچھا مانتے ہیں کوٹا میں پرچوں سے بات کرنے پر پہل چلا کہ ان پر کافی زیادہ بدن رہتا ہے اور سر انواریمنٹ بھی نہیں ہے تو سوائیب کے ماملے کوٹا میں چاہرہتے ہیں اور سیکر میں کمتے ہیں ہے کیا نہیں سیکر کوٹا میں آپ کو فرق بتاتے ہیں آپ کوٹا کا ایڈ دیکھیں گے بھی آپ کوٹا کا ایڈ دیکھیں گے ایک ان کی لڑائی کیا ہوتی ہے ایک دو تین چاہ پاند دس سو کی رینگ چھابنے کوشش کرتے ہیں آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے ہیں کوٹا میں کوچھیں جائے گا بچہ فیلٹر کر لیں گے بچے کو یہ سو میں دے سکتا ہے دو سو میں دے سکتا ہے چار سو میں دے سکتا ہے سیکر میں اور ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے لئے ہر بچے ہمارے لئے ہر بچے پر کام کریں گے تو ہر بچے پر کام کریں گے بچے دیماغ بھی نہیں آتی وہاں پہ تو کتی بلاک بھی بھیڑ میں ہر بچے پر کام کرتے ہیں جتا ہم ان کے ایک پیج میں کی فوٹو آجائے ہم تو پاندس پیج ہاپتے ہیں ہر بچے تو آپ دیکھیں گے یہ سیکر کی ہر کوچنگ ہے آپ کو سارے بچوں کے ڈاٹا کو دیتی ہے اس لئے دیتی ہے بچے موٹیویٹڈ ہیں یہ ایک ریزن ہے سیکر کا انوارمنٹ اس لئے اچھا ہے کہ سیکر میں جتنا سیلیکشن اپنے ہی سیلیاں کا جتنا سیکر نے دیا اتا کوٹا نہیں دیکھوائے گا تو آپ سب لوگ پدھارے آپ کا بہت بہت سواگت ہے